نمازکار دوستو آپ کا سواگتہ ہمارے چینل میں تو جیسے کہ آپ نے ویڈیو کا ٹائٹل پڑھا آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے آپ کو سرکاری نوکری کتنی عمر تک مل جائے گی پر اس سے پہلے ایک ایسی ریکھا جس کے بارے میں آپ کو جاننا جروری ہے کہ آپ کے جیون میں سرکاری نوکری ہے یا نہیں دین ہم پتہ کریں گے کتنی عمر تک آپ کو مل جائے گی سرکاری نوکری ہے تو جانیں گے نہیں سبھی سوالوں کا جواب بسکرائب کرنا بلکلی مت بھولیے آپ کا زیادہ سمیں نہیں لیتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں شروعات کرنے سے پہلے جیسے کہ آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ اگر آپ لڑکے ہیں تو اپنے رائٹ اینڈ میں اگر لڑکی ہیں تو اپنے لیفٹ اینڈ میں ایس جانکاری کو دیکھئے گا اور اسے کے ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے ہاتھ کو پرسنلی انیلائز کروا کے ہم سے سمسا کا سمدھان تو لنک ملے گا ڈسکرپشن میں ہمارے انسٹاگرام اکاؤنٹ کا جا کر آپ ہمیں وہاں فولو کر سکتے ہیں تو آئیے اب ہم جان لیتے ہیں کہ وہ ریکھا کونسی ہے تو جہاں پر آپ کی لائف لائن ختم ہوئی یہ والی یہی سے ایک ریکھا ہے جو شروع ہوتی ہے اور جائے آپ کے سوریہ پروت پر تو آپ کا سوریہ پروت تھوڑا اٹھا ہونا چاہیے ابرہ ہوا ہونا چاہیے اور جو یہ ریکھا ہے بلکل ہی کلیر ساف دوش مکت مطلب کہ کوئی ریکھا اس کو کاٹے نہ نہ ہی یہ لہرے دار یا کٹی فٹی نہ ہو تو بھائی سرکاری نوکری نشچے ہے آپ کی محنت پر اگر آپ کو وشواش ہے اور آپ کا لگ کام کرے گا یہ ریکھا چمت کر دکھائے گی اور آپ کو سرکاری نوکری بھی دلائے گی تو اگر آپ اس جانکاری کو سمجھ گئے ہیں تو آگے بڑھتے ہیں نیکس ٹیپ کی اور جہاں پر ہم جانیں گے کہ آپ کو سرکاری نوکری کتنی عمر میں مل سکتی ہے اب وہی ریکھا جو میں نے آپ کو بتائی لائف لائن جہاں پر ختم ہوتی ہے وہاں سے شروع ہوئی اور جا رہی ہے آپ کے سورے پروت کی اور تو بھائی اگر کلیر ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تو چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں پوسیبلٹی یہ رہتی ہے کہ چوبیس سال کی عمر سے پہلے آپ کو نوکری مل جاتی ہے آپ محنت پر بشواش رکھیں آپ کا لگ کام کرے گا اور یہ لائن اگر کلیر ہے تو یوگ یہی بنیں گے آپ گورنمنٹ ٹیسٹ کی اگر تیاری کر رہے ہیں تو چوبیس سال کی عمر سے پہلے آپ کی نوکری نشجت ہے پر کئی بار ہوتا ایسا ہے کہ یہ ریکھا بیچ میں سے کٹی فٹی ہوتی ہے یا پھر تھوڑی بہت بیچ میں سے رکھ کے گیپ دے کر پھر سے سورے پروت پر پہنچتی ہیں تو بھائی ایسے لوگوں کا تھوڑا کام جو ہے ڈیلے ہو جاتا ہے ان کو محنت بھی تھوڑی زیادہ کرنی پڑتی ہے کئی بار یہ ریکھا سیدھی ہے پر اس میں سے دو تین ریکھائیں ایسے کاٹ رہی ہوں لہرے دار ہوں تو کئی بار ان کا کام ڈیلے ہو جاتا ہے تیس سال کی امت تک بھی چلا جاتا ہے یہ ٹیسٹ کی تیاری کرتے رہتے ہیں ٹیسٹ بھی دیتے ہیں پر کنی وجہوں سے رہ بھی جاتے ہیں اب یہاں پر یہ جو یوگ ہے آپ ڈیموٹیویٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ محنت کرتے رہیے یہ لکھ کام ضرور کرے گا اور اسی کے ساتھ ابھی ہماری ٹیم گئی تھی امری سرب اور تو وہاں کا ایک انٹرسٹنگ بلاغ ہے ابھی کل یا پرسوں تک آپ کے اس چینل پر آ جائے گا تو سبسکرائب کر کے رکھے گا بیل دوا کے رکھے گا نوٹیفکیشن آتے ہی اپنا پیار اور سپورٹ دکھائیے لائک کر دیجئے گا بہت مزہ آئے گا بھائی بہت انٹرسٹنگ بلاغ ہے اور کیا پتہ جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں بلاغ آ چکا ہو ہمارے چینل پر تو لنک ملے گا دسکرپشن میں جائیے دیکھئے آگے آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے اور اگر آپ کے منوے کئی وچاریاں سوال رہے گیا ہو اس ویڈیو کا لیٹر تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں تو لائک کریں